یُسبِّعُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرُلْ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آسمان اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور بادشاہی اسی کی ہے اور تعریف اسی کی اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی ہیں اور اسی کی طرف آخر اکار سب کو پلٹ کر جانا ہے يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِمُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاكِ الصُدُورِ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے اور جو کچھ تم چھپ کر کرتے ہو اور جو کچھ کھل لم کھلہ کرتے ہو اس کا بھی اسے پورا علم ہے اور اللہ دلوں کی باتوں تک کا خوب جاننے والا ہے اَلَمْ يَعْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تمہارے پاس ان لوگوں کی واقعات نہیں پہنچے جنہوں نے پہلے کفر اختیار کیا تھا پھر اپنے کاموں کا وبال چکھا اور آئندہ ان کے حصے میں ایک دردناک عذاب ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَجِّنَاتِ فَقَانُوا أَبَشَرٍ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَنِجٌّ حَمِيدٌ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن دلائی لے کر آتے تھے تو وہ کہتے تھے کیا ہم جیسے انسان ہیں جو ہمیں ہدایت دیں گے غرض انہوں نے کفر اختیار کیا اور مو موڑا اور اللہ نے بھی بے نیازی بڑھتی اور اللہ بلکل بے نیاز ہے بزاعت خود قابل تعریف زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَعْلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيعا جن لوگ انہیں کفر اپنا لیا ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں کبھی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا کہہ دو کیوں نہیں میرے پروردگار کی قسم تمہیں ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کچھ کیا تھا اور یہ اللہ کے لئے معمولی سی بات ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لہٰذا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سیئاته ويدخله جنات جنات تجري من تحتها الأنهار وَالْخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَوِينَ یہ دوسری زندگی اس دن ہوگی جب اللہ تمہیں روز حشر میں اکھٹا کرے گا وہ ایسا دن ہوگا جس میں کچھ لوگ دوسروں کو حسرت میں ڈال دیں گے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے ہوگا اور اس نے نیک عمل کیوں گے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ ہے بڑی کامیابی وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرَ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا وہ دوسر خوالیں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت برا ٹھیکانہ ہے مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولِ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ اور تم اللہ کی فرمہ برداری کرو اور رسول کی فرمہ برداری کرو پھر اگر تم نے مو موڑا تو ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دیں اللہ لا إله إلا هو وعلى اللہ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی مابود نہیں ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اے ایمان والو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں اس لئے ان سے خوشیار رہو اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں اور وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا عجر ہے لہٰذا جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور مانو اور اللہ کے حکم کے مطابق خرج کرو یہ تمہاری ہی لیے بہتر ہے اور جو لوگ اپنے دل کے لالت سے محفوظ ہو جائیں وہی فلاہ پانے والے ہیں اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دوگے تو اللہ اس کو کئی گناہ بڑھا دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بڑا قدردان بہت بردبار ہے عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم وہ ہر بھیت کا اور ہر کھلیوی چیز کا چاننے والا ہے بڑے اقتدار کا بڑی حکمت کا مالک موسیقی موسیقی موسیقی